السلام الرحمن الرحیم خلفائے راشدین کے دور حکومت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا خلیفہ عطا کیا جس نے گزشتہ دور کی یاد تازہ کر دی اب ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کون تھے چار خلفات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی اور حسن المجتبہ کا اہد خلافت خلافت راشدہ کہلاتا ہے اس اہد کی مجموعی مدت تیس سال ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق اولین اور حضرت علی آخری خلیفہ ہیں یعنی تیس سال تک خلفائے راشدین کا دور قائم رہا جس میں اس سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راشد کی جمع راشدون اور راشدین آتی ہے جس کے معنی سیدھے راستے پر چلنے والے یعنی ہدایت یافتہ کے ہیں یعنی ان کو خلفائے راشدین کس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلنے والے تھے ہدایت یافتہ خلیفہ تھے خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی ہے اور اسلام میں جنگ جمل اور جنگ سفین جیسے واقعات بھی پیش آئے جزیرہ نمہ عرب کے علاوہ ایران اراک مصر فلسطین اور شام بھی اسلام کے زیر نگین آ گئے انہیں بہت ساری اصلاحات کی گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا یہودی جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے تو آپ نے بڑوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا جو لوگ بیمار اور غریب تھے انہیں حکومت ان کے کھانے کا بندبست کرتی تھی پھر حضرت عمر نے آئمہ کرام اور اساتذہ کی تنخائیں مقرر کی سکولوں کا قیام کیا مختلف جنگوں پر مہمان خانے بنائے اور نہروں کی خدائی کا کام شروع ہوا پولیس کا قیام عمل میں لائیا گیا ایک علیدہ شعبے کے طور پر زمین کا انتظام کیا گیا اور رات کا گشت شروع کیا گیا تاکہ لوگوں کے حالات سے آگاہی ہو سکے پیارے بچوں ابھی بھی جو یورپ میں مقریب اور نادار لوگوں کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے اور یہ سارے فلاح کے کام کیا جاتے ہیں ان کو عمر لاز کہتے ہیں کیونکہ ان سب کے شروع کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوہ انسانی کو گلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو یعنی وہ ہمارے عباداد سے جنہوں نے سارے اچھے کام کیے لیکن ہم بجائے ان کو ان کی پیروی کرنے کے اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کوئی آئے اور ہمارے حالات درست کر دے سبق کی طرف آتے ہیں آپ کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تھا یعنی وہ خلیفہ جنہوں نے دور خلافت کی یاد تازہ کی ان کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز تھا آپ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے شہزادے تھے لیکن جیسے ہی خلافت ملی آپ نے بہت سادہ زندگی گزارنی شروع کر دی سرکاری خزانے کو عام آدمی کی فلاح کے لیے خرچ کر دے تھے اصل میں جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ امانت سمجھتا ہے خزاری خزانہ اس کے اپنے لیے نہیں ہوتا عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے فضول خرچی کو سخت ناپسند کر دے اور دوسروں کو بھی فضول خرچی سے منع کر دے آپ کو اطلاع ملی کہ سپا سالار ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے سپا سالار جو افواج کا سربراہ ہوتا ہے اس کو سپا سالار کہتے ہیں اس کے باورچی خانے کا روزانہ کا خرچ بہت زیادہ ہے آپ بہت پریشان ہوئے سوچنے لگے کہ کس طرح سپا سالار کو فضول خرچی سے بچنے کی ترقیب دی جائے آخر کار ان کے دماغ میں ایک ترقیب آئی آپ نے سپا سالار کو پیغام بھیجا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے اس لیے دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھو آپ نے اس سے ضروری امور کے بارے میں گفتگو شروع کر دی آپ اس وقت تک گفتگو کرتے رہے جب تک کہ وہ بھوک سے بے حال نہ ہو گیا عدب اور احترام کی وجہ سے وہ کچھ کہے تو نہ سکتا تھا آپ نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ بھوک کے مارے اس کا برا حال ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ باورچی خانے کے خادم سے بولے ہمارا خانہ لے آؤ خلیفہ نے باورچی کو سمجھا دیا تھا کہ پہلے جو کا دلیا لانا لا کر رکھنا چنانچہ اس نے جو کا دلیا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا آپ نے سپا سالار سے کہا بسم اللہ کیجئے یعنی کھانا شروع کیجئے سپا سالار کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی اس نے جی بھر کر دلیا کھایا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کھانے سے پہلے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں وہ اس وقت تک دلیا کھاتا رہا جب تک کہ اس کا پیٹ نہ بھر گیا آپ نے بھی اس کے ساتھ وہ ہی دلیا کھایا تھوڑی دیر بعد آپ نے خادم سے کہا ہمارے مہمان کا کھانا لے آؤ خلیفہ کا حکم پاتے ہی تمام لذیذ اور مزیدار کھانے حاضر کر دیے گئے اتنے سارے کھانے دیکھ کر سپا سالار بولا اے امیر المومنین میرا پیٹ تو جو کے دلیے سے بھر چکا میں مزید کھانا کھانے سے کاثر ہوں یہ سن کر خلیفہ بولے ہم نے ابھی جو کا دلیا کھایا اس پر ایک درہم خرچ ہوا اگر تم ایک درہم میں اپنا پیٹ بھر سکتے ہو تو روز زیادہ کیوں خرچ کرتے ہو اللہ تعالی فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا اگر تم غریبوں کی فلاح اور بہتری کے لیے خرچ کرو تو دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا یعنی تمہیں یہ پیسہ جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہو غریبوں کی بہتری کے لیے خرچ کرنا چاہیے سپا سالار خلیفہ کے فرمان اور عملی مثال سے بہت متاثر ہوا اور اس نے زندگی سادگی سے گزارنے کا اہد کر لیا اور کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی